سب سے تہلے میں آپ لوگوں کو ملادت با سعادت فاتح کربلا امام حسین کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حاضر کرتا ہوں بڑی آہستگیز سے پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں ذرات پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا کہ آپ کیسا سنتے ہیں کہ یوں حرمالا کی نیند اڑا دی حسین نے میں دوسرے مصرے سے جان لوں گا مجھے کتنی دیر فانا ہے کتنی دیر سننا ہے آپ کو سرکار احضر کیجئے گا کہ یوں حرمالا کی نیند اڑا دی حسین نے مقتل سے بے زبا کو صدا دی حسین نے مولا کو تھا یقین کہ ہرا آئے گا ضرور محلت کی ایک رات بڑھا دی حسین نے مولا کو تھا یقین کہ ہرا آئے گا ضرور محلت کی ایک رات بڑھادی حسین نے دیکھے سرکار ابھی تک سب یہ کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو خانہیں کعبہ پہ علم لگائیں گے بات اگر اس سے آگے کہ سرکار تو پھر بولنا واجب ہے بزرگوں کی دعا چاہوں گا اور جوان بھائیوں جہاں تک آباد جاری ہے میرے ساتھ بڑھ جائیے گا کہ بعد غیبت دیکھنے میں یہ بھی منظر آئے گا بعد غیبت دیکھنے میں یہ بھی منظر آئے گا جون پہلے مرقد زہرہ بنایا جائے گا باد غیبت دیکھنے میں یہ بھی منظر آئے گا جون پہلے مرقد زہرہ بنایا جائے گا خانہِ کعبہ پبھی اور روزہِ زہرہ پبھی دو جگہ ابباس کا پرچنگ لگایا جائے خانہِ کعبہ پبھی اور روزہِ زہرہ پبھی دو جگہ اگر میری آواز جا رہی ہو تو بھائے تھوڑا سا بولیے نا دو جگہ باس کا پرچن اس سلیقے سے آدھا عجر رسالت کرنا اس سلیقے سے آدھا عجر رسالت کاشی بھائی اس سلیقے سے آدھا عجر رسالت کرنا حشر تک آل محمد سے مودد کرنا یہ پیغام اپنی طرف سے اشتیج کے تمام شورا کی طرف سے اپنی ماں و بہنوں کے لیے میں شیر آئیستگی سے پڑھتا ہوں بزرگ دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں اس سلیقے سے آدھا عجر رسالت کرنا حشر تک آل محمد سے مودد کرنا اے میری بہنوں ہو تم ثانی زہرہ کی کنیز تم پہ واجب ہے رداؤں کے حفاظت کرنا اے میری بہنوں ہو تم ثانی زہرہ کی کنیز تم پہ واجب ہے عاشقان مولا یہاں بیٹھے ہوئے جناب حیدر کررار کے عاشق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کے یہاں دانا بھی دیوانے بھی داناوں کو راستہ رکھاتے ہیں اب عاشقان مولا یہاں بیٹھے ہوئے میں آئستگی سے شیر پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں اس سلیقے سے آدھا عجر رسالت کرنا حشر تک آل محمد سے مودد کرنا اے میری بہنوں ہو تم ثانی زہرہ کی کنیز تم پہ واجب ہے رداؤں کی حفاظت کرنا ساری دنیا سے یہ کہتے ہیں جنابِ بولون کتنا آسان ہے جنت کی تجارت کرنا ساری دنیا سے یہ کہتے ہیں جنابِ بولون کتنا آسان ہے جنت کی تجارت کرنا جتنے دشمن بھی ہے زہرہ کے وہ سب کافر ہیں جتنے دشمن بھی ہے زہرہ کے وہ سب کافر ہیں سچ کو سچ کہنے میں ہرگز نہ مرغب کرنا جتنے دشمن بھی ہے زہرہ کے وہ سب کافر ہیں سچ کو سچ کہنے میں ہرگز نہ ایک دور وہ بھی تھا کہ ہم کربلا کی زیارت کو جاتے تھے تو ایک کی قربانی دینی پڑتی تھی دوسرا زیارت کے لیے جاتا تھا اگر شیر پہنچ جائے تو پورے مجمع کی دعائیں چاہوں گا سچ کو سچ کہنے میں جتنے دشمن بھی ہے زہرہ کے وہ سب کافر ہیں سب کافر ہیں سچ کو سچ کہنے میں ہرگز نہ مرغب کرنا گھردیا زردیا اولاد لٹائی لیکن گھردیا زردیا اولاد لٹائی لیکن ہم نے چھوڑا نہیں روزوں کی زیارت کرنا ہر زمانے کے علی کی ہے یہ ذمہ داری ہر زمانے کے علی کی ہے یہ ذمہ داری ہر زمانے کے محمد کی حفاظت کرنا ہر زمانے کے علی کی ہے یہ ذمہ داری اس سلسلے کا آخری شیر آخری مجمع تک اگر پہنچ جائے تو دعاوں سے نواز دیجئے گا اس سلیقے سے آدھا عجل رسالت کرنا حشر تک آئل محمد سے مودد کرنا اے میری بہنوں ہو تم ثانی زہرہ کی کنیز تم پہ واجب ہے رداؤں کی حفاظت کرنا ساری دنیا سے کہتے ہیں جنابِ وہ حلول کتنا آسان ہے جنت کی تجارت کرنا گھر دیا زردیا اولاد لٹائی لیکن ہم نے چھوڑا نہیں روزوں کی زیارت کرنا ہر زمانے کے محمد کی ہے یہ ذمہ داری ہر زمانے کے علی کی ہے یہ ذمہ داری ہر زمانے کے محمد کی حفاظت کرنا دورِ حیدر میں کوئی شخص نہ بھوکا سویا دورِ حیدر میں دورِ حیدر میں کوئی شخص نہ بھوکا سویا آؤ سیکھو میرے مولا سے حکومت کرنا دورِ حیدر میں کوئی شخص نہ بھوکا سویا دورِ حیدر میں کوئی شخص نہ بھوکا سویا دورِ حیدر میں کوئی شخص نہ بھوکا سویا آؤ سیکھو میرے مولا سے حکومت کرنا جون تم زاکر زہرہ ہو تمہیں دھیان رہے تمہارے کھال میں زہرہ کی وقالت کرنا جون تم زاکر زہرہ ہو تمہیں دھیان رہے تمہارے کھال میں زہرہ کی وقالت کرنا میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے میرے قلم کی نوک کا قائل جہان ہے اب اگر آپ ایسے خاموشی سے سنیں گے تو میں بھی ایسی خاموشی سے سناتا چلے جاؤں گا میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے میرے قلم کی نوک کا قائل جہان ہے اسغر نے بند کر دی زبان یزیدیت دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ بے زبان ہے والا سلامت رکھ کے تھوڑا سا بولیے نا اب دو شیر جناب علی اکبر کے لیے اپنے جوان بھائی اگر شیر پہنچے تو آپ پہ بولنا واجب ہے اسغر نے بند کر دی زبان یزیدیت دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ بے زبان ہے یہ موجزہ جہاں میں ہے سرور کے لال کا دنیا ضعید ہو گئی اکبر جوان یہ موجزہ جہاں میں ہے سرور کے لال کا یہ موجزہ جہاں میں ہے سرور کے لال کا دنیا ضعید ہو گئی اب میں شیر پھر جناب علی اکبر کے لیے پڑھتا ہوں اسٹیج والے میری علماء تشیر فرما ہے سب جانتے ہیں کہ جناب علی اکبر سے مولا حسین کتنی محبت کرتے تھے قبلہ کا شیر پہت جائے تو دعا سے نواز دیجئے گا کہ میں بھی علی کا لال ہوں یہ میری شان ہے میرے قلم کی نوک کا قائل جہان ہے اسغر نے بند کر دی زبانیں یہ زیدیت دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ بے زبان ہے یہ موجزہ جہاں میں ہے سرور کے لال کا دنیا ضعیف ہو گئی اکبر جوان ہے دنیا ضعیف ہو گئی اکبر جوان ہے سرور کے پاس دفن ہے ہمشکل مصطفیہ سرور کے پاس سرور کے پاس دفن ہے ہمشکل مصطفیہ ہے جس جگہ نماز مہی پر سرور کے پاس دفن ہے ہمشکل مصطفیہ ہے جس جگہ نماز مہی پر بولے ملک کے چاہنے والا ہے شاہ کا بولے ملک کے چاہنے والا ہے شاہ کا سینے پہ اس کے ماتم شہ کا نشان ہے بولے ملک کے چاہنے والا ہے شاہ کا سینے پہ اس کے ماتم شہ کا نشان ہے دنیا نے جس کو صرف تبصم سمجھ لیا دنیا نے جس کو صرف تبصم سمجھ لیا دنیا نے جس کو صرف تبصم سمجھ لیا وہ ایک بے زبا کا مکمل بیان ہے دنیا نے جس کو صرف تبصم سمجھ لیا وہ ایک بے زبا کا بولی علی کی لادلی دربار شام میں بولی علی کی لادلی دربار شام میں میرے دہن میں میرے پدر کی زبان ہے میرے دہن میں میرے پدر کی زبان ہے پابندیاں نہیں یہاں ذکر حسین پر بھارت مہان تھا میرا بھارت مہان پابندیاں نہیں یہاں ذکر حسین پر بھارت مہان تھا میرا بھارت اے جون آ رہی ہے یہ جبریل کی صدا آ رہی ہے یہ جبریل کی صدا یہ خانہِ خدا بھی علی کا مکان ہے اس سلوات پیدے محمد والے محمد پر آ رہی ہے یہ جبریل کی صدا آ رہی ہے یہ جبریل کی صدا یہ خانہِ خدا بھی علی کا مکان ہے جو گغز میں حیدر کے گرفتار کھڑا ہے مکار کی اولاد ہے مکار کھڑا ہے جو بغض میں حیدر کے گرفتار کھڑا ہے دیکھیں آج دریاں خالی ہے غازی عباس بازو کٹا کے سو گئے لیکن آج تک کربلا کے بعد سے کسی یزیدی کی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ جو جا کے کربلا پہ جو جا کے نہر فرات پہ قفضہ کر لے کیوں آخر کوئی تو خوف ہوگا کوئی تو دہشت ہوگی کوئی تو ڈر ہوگا کہ جو ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اب شیر سنیے گا جو بغض میں حیدر کے گرفتار کھڑا ہے مکار کی اولاد ہے مکار کھڑا ہے تہاشر یہاں آئیں گی نہ ظلم کی فوجے دریاں پہ علمگاڑے علمدار کھڑا تہاشر یہاں آئیں گی نہ ظلم کی فوجے تہاشر یہاں آئیں گی نہ ظلم کی فوجے تہاشر یہاں آئیں گی نہ ظلم کی فوجے دریاں پہ علمگاڑے علمدار کھڑا ہے منظر سے ہٹایا ہے لڑائی کا تصور منظر سے ہٹایا ہے لڑائی کا تصور دریا کی طرف بھیج دیا پیاس کو لڑنے منظر سے ہٹایا ہے لڑائی کا تصور دریا کی طرف بھیج دیا پیاس کو لڑنے نو لاکھ میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچتا شبیر اگر بھیجتے اب باس کو لڑنے نو لاکھ میں سے ایک بھی زندہ ایک بھی زندہ نہیں بچتا شبیر اگر بھیجتے اباس کولنے لے کے علم اباس دلاور آتے ہیں پہلی مرتبہ آپ کے درمیان پڑھنے جارہوں بلکل نیا کلام ہے آپ دیکھتا ہوں آپ کے ہاں کیسے سنتے ہیں کہ لے کے علم اباس دلاور آتے ہیں فوج پکاری ایک صلاحات بیجے محمد والے محمد پر لے کے علم اباس دلاور آتے ہیں لے کے علم اباس دلاور آتے ہیں فوج پکاری بھاگو حیدر آتے ہیں لے کے علم اببہ سے دلاور آتے ہیں فوج پکاری بھاگو یوسف اپنا حسن سمیٹو جلدی سے یوسف اپنا حسن سمیٹو جلدی سے وہ دیکھو وہ سامنے اکمر آتے ہیں یوسف اپنا حسن سمیٹو جلدی سے وہ دیکھو وہ سامنے ایک طرف نو لاکھ کل اشکر میدہ میں ایک طرف نو لاکھ کل اشکر میدہ میں ایک طرف شہ لے کے بہتر آتے ہیں اب میں شیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں یہ شیر بھی آہستگی سے پڑھوں گا میں دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں کہ ایک طرف نو لاکھ کل اشکر میدہ میں ایک طرف شہ لے کے بہتر خوف زدہ ہوتے ہیں میرے عشقوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں میرے عشقوں سے سامنے جب فتووں کے لشکر آتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں میرے عشقوں سے سامنے جب فتووں کے لشکر آتے ہیں ارے سرور کی آنکھوں کو تھندک ملتی ہے سرور کی آنکھوں کو تھندک ملتی ہے سامنے جب ہم شکل پیام براتے ہیں سرور کی آنکھوں کی عشقہ نعرہ حیدری یا علیہ یا علیہ سرور کی آنکھوں کو تھندک ملتی ہے سامنے جب پھیرو فرشتو پھیرو فرشتو مجھ کو زیارت کرنے دو پھیرو فرشتو مجھ کو زیارت کرنے دو مولا میری قبر کے اندر آتے ہیں پھیرو فرشتو مجھ کو زیارت کرنے دو اور قبلہ یہ شیر بالخلود شہرائے کرام سے توجہ چاہتا ہوں آج کل دور ایسا آیا ہے کہ دو کتابیں رجھ کر لوگ ممبر پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں جانتے کچھ نہیں ہے قبلہ میری بات کی تاہید فرمائیں گے میں نام کسی کا نہیں لوں گا آپ خود سمجھدار ہے شیر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے کہ ٹھہرو فرشتو مجھ کو زیارت کرنے دو مولا میری قبر کے اندر سرور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے سامنے جب ہم شکل پہ امبر میرے مولا دور یہ کیسا آیا ہے میرے مولا دور یہ کیسا آیا ہے اب جاہل بھی برسرے ممبر آتے ہیں میرے مولا دور یہ کیسا آیا ہے اب جاہل بھی برسرے ممبر آتے ہیں تیر تبسم کا ایک کما ہے ہوتو کی تیر تبسم کا ایک کما ہے ہوتو کی مقتل میں اس شان سے اصغر آتے ہیں تیر کما تیر تبسم کا ہے تیر تبسم کا ہے کما ہے ہوتو کی مقتل میں اس شان سے اصغر تین طلاقے دے کے بتایا حیدر نے تین طلاقے دے کے بتایا حیدر نے دنیا کو ہم مار کے ٹھوکر آتے ہیں تین طلاقے دے کے بتایا حیدر نے دنیا کو ہم مار کے ٹھوکر ان سب کو عباس اکیلا کافی ہے ان سب کو عباس جوان بھائیو اگر آپ خاموش رہے تو تکلیف ہو کہ میں شیر آئستہ کی سے پڑھوں گا ان سب کو عباس اکیلا کافی ہے فکر نہیں کچھ کتنے لشکر آتے ہیں ان سب کو عباس اکیلا کافی ہے فکر نہیں کچھ کتنے لشکر آتے ہیں شیر خدا بھی دادے شجاعت دیتے ہیں کربو بلا کو جیت کے اسغر آتے ہیں شیر خدا بھی دادے شجاعت دیتے ہیں کربو بلا کو جیت کے اسغر اسغر بھی ہے ساقیے کوسر کے پوتے اسغر بھی ہے ساقیے کوسر کے پوتے تیرے ستم کی پیاز بجھا کر آتے ہیں اس سلسلے کا آخری شیر آخری مجمع تک اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا چاہے آپ جیسے سنیے گا لے کے علم اببہ سے دلاوار آتے ہیں فوج پکاری بھاگو حیدر آتے ہیں یوسف اپنا حسن سمیٹو جلدی سے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ سامنے اکبر آتے ہیں ایک طرف نو لاکھ کلشکر میدہ میں ایک طرف شہلے کے باہت تر آتے ہیں سرور کی آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے سامنے جب ہم چکلے بھائیں اکبر آتے ہیں تیر تبسم کا ہے کما ہے ہوتو کی مقتل میں شان سے اسغر آتے ہیں جب بھی میں مجلس کا فرش بچھاتا ہوں جب بھی میں مجلس کا فرش بچھاتا ہوں جنت کے سردار میرے گھر آتے ہیں